بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کے دلوں میں موجود ان ہستیوں کے بارے میں عقیدت کے جذبات سے کھیلتے ہیں جب کوئی جھوٹی بات کوئی خلاف قرآن بات کوئی غنف آلود بات ممبر سے کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں اب میں بات کرنے لگا ہوں حلالیوں کا پتہ چل جائے گا حلالیوں کا پتہ چل جائے گا کہ میری بات کو ایکسیپٹ کرو میری بات کو ایکسیپٹ کرو سوچنا نہیں ہے ورنہ تم حلالی نہیں ہوگا یہ دلیل ساتھ دے رہا اگر لوگ نیچے بیٹھ کے سننے والے آگاہ نہیں ہیں بابصیرت نہیں ہیں ہوشیار نہیں ہیں تو بہ جائیں بہ جائیں گے جس طرف بہایا جائے گا جس طرف کوئی استعمال کرنا چاہے اور میں مختلف جگہوں پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیں کوئی اہلِ بیت کا مخالف بن کے نہیں گمراہ کر سکتا ہمیں جو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو اہلِ بیت والا بن کے آنا پڑے گا تاکہ ہمیں گمراہ کر سکے تو وجہ فرما رہے ہیں امام حسین کو قتل یہ کہہ کے نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہم نے رسول اللہ کا دین چھوڑ دی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں حسین باغی ہے اس دین کا کتنے لوگ ہیں کہ جو آج بھی اس پلیت ترین اور نجست ترین نظریے کو اپنے اندر جگہ دیئے ہیں ساری باتوں کا لب بلوباب کہ اپنے ذہن کو حرکت میں لائیے قرآن کریم کے بارے میں اور اعتماد کیجئے کہ اللہ کو بھی آتا ہے سمجھانا بلکہ یہ اعتماد کیجئے کہ اللہ کو سب سے زیادہ آتا ہے سمجھانا کیونکہ اس کو آگے کا بھی پتہ تھا کیا ہونے والا ایسا نہیں کہ قرآن اس نے مثلا جب نازل کر دیا ہو تو بعد میں عورت باتیں ہو گئی ہوں بعد میں اسلام کو تبدیل کرنا پڑ گیا ہو بعد میں اہم چیزیں غیر اہم ہو گئی ہوں غیر اہم چیزیں اہم ہو گئی ہوں لہٰذا قرآن مجید اب کام نہیں دے سکتا یہ آغاز ہے گمراہی کا موسیقی